آپ کی قربانیوں کو سلام کرتا ہوں میرے بہنوں آپ میری مائیں میرا اندر سے دل جو ہے رو رہا ہے میرے آسوں نکل نہیں پا رہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ اعزیز آپ کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گے گاندی والی نہرو والی عمدکر والی میری اعزید پردہ نسیر مائیں بہنیں السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو میں آپ تمام کی یہاں پر توجہ چاہو گا کہ میں ندیم اللہ اور ہمارے ساتھی ہیں حتیق الرحمان صاحب ہم مہاراہ امرواتی وہاں سے تشریف لائے ہیں اور آج آپ کے شہر سنبھل میں جو خاص خواتین کا پروٹس چل رہا ہے اس پروٹس میں ہم حصہ بنیں اس کا شرق ہمیں اللہ رب العزت نے انائیت فرمایا میں یقینا ہم خوش قسمتی اور خوش اصنوبی ہیں ہمارے لئے کہ آج یہاں پر ہم کو اس پروٹسٹ کا انسہ بننے کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مہم کا انائیت فرمایا یقین گانیے میرے ماں و بہنوں آپ کا یہ جو پروٹسٹ ہے یہ پروٹسٹ آپ سمجھے ہوئے کہ آپ صرف سمجھ میں کرے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کے پروٹسٹ کے ہواے پورے دنس میں چل رہی ہے اور ایک بات بھائی ہاں پر آپ کو خوشا بزار کرنا چاہوگا کہ ہمیں جب ہماری ماں و بہنوں نے دلی شاہن باگ میں پہلی مطلب جب پروٹسٹ شروع کیا وہ پروٹسٹ آج ہمارے ہندوستان کے ہر اس دلے میں ہر اس گاؤں میں ہر اس قضبے میں شاہن باگ تعمیر ہو چکے ہیں یہ ان کی پہل تھی یہ ان کی افتداد تھی اور آج میں ایک طرف ہمارے دیش کے جو پردان منتری ہیں میں ان کا شکریہ بھی عدا کرنا چاہوں گا شکریہ اس لیے عدا کرنا چاہوں گا کہ یہ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں قرمانیہ دی اور سن سن سو سیتالیس میں بھارت کو آزادی ملی لیکن اس کے بعد مولانا بولکلام آزاد ڈاکٹر زاکیر حسین صاحب اور یہ جو لوگ تھے جو ہمارے رہنما تھے اس کے بعد ایک ویسا وقت آیا کہ ہم میں ایک جمود آئے گیا جمود یعنی یعنی ٹھہراو آ گیا تھا لیکن آج یہ انہار سینگ سی اے اور ان پی آر نے مسلمان قوم کو پھر سے دوبارہ جگہ دیا ہے اور یہ سوتے ویسچیر جب جا گئے تو یاد رکھنا مودی جی ہمیشہ آپ کو ہندوستان کی زمین کم پڑے گی اور ایک چیز کے لئے شکریہ تا کرنا چاہ رہا تھا کہ شکریہ اس بات کا آج یہاں میری ماں بہنوں کے ساتھ میں یہاں پر جو ہزاروں کی تعداد میں میری ماں بہنیں بیٹی تشریف فرمائیں یہ سنبھل پروٹیسٹ میں یہ پروٹیسٹ میں ان کے ساتھ میں ان کے چھوٹے چھوٹے ننیم انہیں بچے اور بچیاں بھی ہیں اور کل کو جا کر جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے انشاءاللہ حل عزیز جب بڑے ہوگے تو اپنے بچوں سے کہیں کہ ہماری امی ہماری اممہ ہم کو اس پروٹیسٹ میں لے جایا کر دی تھی تب سے ہم کو عادت پڑی کیونکہ یہ جو پروٹیسٹ ہے آرٹیکل چودہ اور پندرہ کا اُلغان کرتا ہے سبھی جان دیں NCR اور NPR اور CA کے تعلق سے مجھے مزید آپ معلومات دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مہنوں سے پروٹیسٹ چل رہا ہے اور بہت اچھے اچھے اور ریٹرز آپ کے درمیان میں آ کر گئے ہے آپ کو بتا کر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا یہ جذبہ آپ کی محبت آپ کی ہندر دیکھ کر ہمارا دل میں ایک ایسی امہنگ پیدایی میں مہاراشت کے امرہ تی زلہ جو چودہ سو پندرہ سو کلومیٹر دور ہے میں وہاں پر بھی جا کر آپ کی قربانیوں کو سلام کرتا ہوں میرے بہنوں آپ میری مائیں میرا اندر سے دل رو رہا ہے میرے آسو نکل نہیں پا رہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی قربانی آرائیگا نہیں جائیں گے یقین مانیے آپ کا جو جذبہ آپ اپنے کام کو اپنے اوقات کو اپنی ذمہ داریوں کو پیچھ چھوڑ کر آج یہاں پروٹیس کا حصہ بنی ہے یقین جان آپ کا یہ پروٹیس قابل تاریف ہے اس ہندوستان کی تمام مہاب بہنوں کے لیے جو اپنے گھروں میں بیٹھے پروٹیس کے لیے حصہ نہیں بن شرم کی بات ہے اور جب جب ہماری ماں بہنے کسی کام کو لے کر جب کھڑے ہو جاتی ہے تو یقین جان یہ تاریخ کے اور آگ کو اُلٹ کر دیکھئے آپ پلٹا کر دیکھئے کہ جب میری ماں بہنے جب کھڑے ہو جاتی ہے تو انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور یہ انقلاب آپ سے آیا ہے انقلاب 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 ہم کو کیا چاہیے گاندی والی نہرو والی آمبکر والی اتنا کہہ کر میں اتنے الفاظ یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ مجھے بڑا مختصر سا وقت دیا گیا تھا السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ